ایلون مسک جسے ہم دنیا کا فیوچر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایلون مسک نے کئی ایسے عوشکار کی ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے جیسے انترکش میں جانے والے راکٹ سے لے کر اور انسانی دماغ میں لگنے والی چپ جیسے عوشکار کر چکے ہیں اور اسی بجہ سے وہ آج دنیا کے سب سیمیر لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں اور آج دوہزار بائیس میں ان کی نٹ ورث پچیس سیار چار سو ساٹھ کروڑ یو ایس ڈالر ہے اور انہوں نے ایمازون کے مالک چیف بیجوز کو بھی پیچھے شوٹ دیا ہے اور دنیا کے سب سیمیر آدمی بن گئے ہیں ایلون مسک کا سپیس ایکس، ٹیسلا، دا بورنگ کمپنی، سولر سٹی اور ہائپرو لوپ جیسی کمپنی کے مالک ہیں اور آج دو سو باسٹھ بیلین جو ایس ڈالر کی سمپتی کے ساتھ وہ دنیا کے سب سیمیر آدمی بن گئے ہیں ایلون مسک کا جن 28 جون 1978 میں ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا اور ان کے پتہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور ان کی ماں امریکن تھی ایلون مسک نے 1989 میں جنیڈین جونیورسٹی میں اپنی بڑھائی پوری کی اور 12 سال کے عمر میں ہی انہوں نے ایک ویڈیو گیم تیار کر دی تھی جسے بعد میں ایک میک جن بنانے والی کمپنی کو 500 یو ایس ڈالر میں بیچ دیا تھا اور یہ ایلون مسک کی جندگی کی پہلی کمائی تھی ایلون مسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک سافٹوئر کمپنی جپ ٹو کو بنایا اور بعد میں جپ ٹو کو اچھے دام میں بیچ دیا گیا اور اسی پیسے سے ایلون مسک نے 1999 میں ایکس ڈاٹ کم نام کے کمپنی کو بنایا اور سال 2000 میں ایک اور کمپنی کے ساتھ مل گئی جس کے بعد اس کمپنی کا نام پی پال رکھ دیا گیا اور یہ دوبارہ سال 2002 میں پی پال کو 1.5 بلین جو ایس ڈالر کے ساتھ کھرید لیا گیا سپیس ایکس 2002 میں ایلون مسک نے سپیس ایکس کمپنی کی شروعات کی جس کا مقصد تھا سپیس ٹیکنولوجی کو بہتر بنانا اور انسان کو چاند اور منگل گرہ تک پہنچانا ایلون مسک چاہتے تھے کہ سپیس ٹربل کو سستہ کیا جائے اور اسی لئے وہ سستے اور ریزوزیول روکٹ بنانا چاہتے تھے پر سپیس انڈسٹری کے جانکاروں کا ماننا تھا کہ ریزوزیول روکٹ بنانا اسمبب ہے اور وہ ایلون مسک کی اس بات کے ساتھ سہمت نہیں تھے ایلون مسک نے بھی لون مسک کے اس پلان کو غلط کہا تھا لون مسک کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ نیل مسک کو اپنا ہیرو مانتے تھے اور ان سے ہی انسپائر ہو کر یہ کام شروع کیا تھا دوہزار آٹھ لون مسک کے لیے بہت برا سا رہا کیونکہ گلوبل فنانسیل کرائسس کا اثر ایکانومی پر پڑ رہا تھا اور اسے ٹائم سپیس ایکس کے پہلے تین لانچ پھیل ہو چکی تھے اور لاکھوں ڈالروں کا نقصان ہو چکا تھا بینکس نے بھی ٹائسلا اور سپیس ایکس کو پیسے دینے بند کر دیئے تھے اور ایلون مسک کی جندگی کا سب سے مشکل دور تھا اور ٹائسلا کا بجنس بھی مندی میں جل رہا تھا ایلون مسک نے فیصلہ کیا اپنی جندگی کی ساری پونجی جو پیپال کو بیچ کر ملی تھی اور وہ سپیس ایکس اور ٹائسلا میں لگا کر اپنی کمپنی کو بچا لیا اور کچھ ہی سمیں کے بعد سپیس ایکس فیلکون نائن کو لانچ کرنے کے لیے تیار تھی اور ایلون مسک کے پاس صرف اسی لانچ کے لیے پیسی تھی ایلون مسک کی قسمت نے ساتھ دیا اور فیلکون نائن کا لانچ سکسیسپل رہا اور اس کے بعد فیلکون نائن کو دھرتی پر سکسیسپل طریقے سے لینڈ کیا گیا اور اس کامجابی کے بعد آج سپیس ایکس ناسا کے لیے انٹرنیشنل سپیس ٹیشنز پر سپلائی اور آسٹرانوٹ پہچانے والی پہلی پرائیویٹ کمپنی بن گئی ہے سپیس ایکس اب تک 177 لانچ کر چکا ہے جو کہ سکسیسپل رہے ہیں آج سپیس ایکس پاورپل راکٹ بنا رہا ہے جسے سپیس ایکس سٹار سپ ائرکرافٹ کہتے ہیں سپیس ایکس کا پلان ہے کہ دوہزار پچیس میں انسانوں کو منگل گرہ تک بجھا دیا جائے ٹیسلا ٹیسلا کمپنی کی شروع جلائی دوہزار تین میں ہوئی تھی اور اسے مارٹن اور مارک نے بنایا تھا ایلون مسک نے دوہیر چار میں سکس پوائنٹ فائی میلین انویسٹ کیا اور ٹیسلا کمپنی کے سب سے بڑے ہولڈر بن گئے ایلون مسک کو ٹیسلا کمپنی کا سی او بنا دیا گیا پر ٹیسلا کمپنی کا بجنس اتنا اچھا نہیں جائے رہا تھا اور دوہیر دس میں ٹیسلا کمپنی کو سٹاک مارکیٹ میں لسٹ کر دیا گیا اور ٹیسلا پر پیسے کی وارش ہونے لگی دوہزار آٹھ میں ٹیسلا نے اپنی پہلی سپورس کار بنائی اور ایلون مسک چاہتے تھے کہ ایلیکٹر کار بنانے سے اویل اور گیسز سے پھیلنے والے پولیوشن کو رکھا جا سکتا ہے اور اویل اور گیسز کا پرائس سار سال وڑ رہا ہے اور ایک دن ختم ہو جائیں گے پھر نوبل انرجی ہی فیوچر ہے آج ٹیسلا ایلیکٹر کار بنانے میں دنیا کی نمبر ون کمپنی بن چکی ہے آج ٹیسلا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بارہ ہزار سے زیادہ اپنے سپر چارج سٹیشن لگا چکا ہے سولر سٹی دوہ ہزار سے میں ایلون مسک نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سولر سٹی کی شروعات کی اور سولر سٹی لگتار گھاٹے میں چر رہی تھی تو ٹیسلا نے ٹو پوائنٹ سکس بیلین کی لاغت سے سولر سٹی کو خرید لیا اور آج سولر سٹی ٹیسلا کا حصہ بن چکی ہے سولر سٹی سولر پینل اور سولر روپ ٹیل بناتی ہے اور بیجتی ہیں سولر سٹی ایز امریکہ کی سب سے بڑی سولر کمپنی بن چکی ہے ہائپر لوپ اینڈ دا بورنگ کمپنی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے ایلون مسک نے ان دو کمپنیوں کو بنایا تھا تاکہ دنیا میں ٹریفک کو کم کیا جا سکے ایلون مسک کا مانا ہے کہ ٹریفک کو تب ہی کم کیا جا سکتا ہے جب ٹرانسپورٹ کو جمین کے نیچے لے جا سکے اسی لئے یہ کمپنی آج جمین کے نیچے ٹرنر بنانے کا کام کر رہے ہیں اور ہائپر لوپ پرجیکٹ جمین کے نیچے چلنے والی ایک ٹرین ہے جو نو سو سے ہیزار کلومیٹر کی سپیڈ سے لوگ ٹریبل کر سکیں گے لاؤس انجلس اور لاؤس بیگس جیسے بڑے سہروں میں ٹرنر بنانے کا کام چر رہا ہے اور اسے جلد ہی لانچ کر دیا جائے ہیں اور ٹریفک کی سمسے کو پورا ختم کر دیا جائے ہیں ایلون مسک جو کی آج برین کمپیوٹر انٹرفیس ٹکنالوجی پر کام کر رہے ہیں اور نیورالنگ کمپنی انسان کے دماغ میں چپ لگانے جا رہی ہے بندروں اور سوروں پر اس چپ کا پریکشن کیا جا چکا ہے اب جلد انسان کے دماغ میں بھی چپ لگا دی جائے گی اور سجری کے ساتھ اسے انسانی دماغ میں فٹ کر دیا جائے گا جس سے انسان ہر چیز کو کنٹرول کر سکے گا اس کے بعد لاؤن مسک نے ٹویٹر میں 9% حصے داری کو خرید لیا ہے اور دو نمبر پر ٹویٹر کے سب سے بڑے حصے دار بن گئے لاؤن مسک نے ٹویٹر کے بورڈ میمبر کے سامنے ٹویٹر کو پورا خریدنے کے لئے پرستاو رکھا اور اپریل 2022 میں لاؤن مسک نے چتالیس بیلین ڈالر کے ساتھ ٹویٹر کو خرید لیا ہے اور ٹویٹر جو کی ایک پبلک کمپنی تھی وہ آج ایک پرائیوٹ کمپنی بن چکی ہے دوستو لاؤن مسک آج اپنی مہنتہ اور لگن کے دم پر آج دنیا کے سب سے میرے آدمی بن گئے ہیں اور اپنی ہر کمپنی کو کام جبیگی بلندیوں پر پہچایا ہے آج ہر کوئی لاؤن مسک کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اور اس جیسا بڑھنے کے بارے میں سوچتا ہے اگر ہم بھی لاؤن مسک کی طرح اپنے کام سے پیار کریں تو ہر کوئی اپنی لائف میں سکسسفل بن سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر